اس سوائے حسنہ نہیں تھی سکتے اندھی وجہ اے وے کہ میں انہاں کو اپنا نہیں سکتا تے ہکتہ اے ضروری ہے کہ اسا جی میلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت دی گفتگو کروں تا آر صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دے عملوی پہلے ہوں کو زیادہ اجاگر کروں اکتہ سا کو عام مائن اے بنامنا چاہے دے جو ڈوجی گزارے جاری تو سا یہ فرمین دے پہہ ہو کہ ساڑھیں ہاں فرقہ واریت دے بہوں زیادہ زور تھی گے تے سیرت دی روشنی چوندہ کیا حل لے اگر فرقہ واریت دے ایسا پس منظر جو بینے ہیں تسا کو ہک گال زیادہ سمجھان دی او اے وے کہ ادم برداشت کہ ساڑھیں ہاں اظہار رائے دے اختلاف برداشت کرن دی قوت اور طاقت ہی کہنی این وجہ تو فرقہ واریت ودی دی بہئی ہے جبکہ ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت کو لے دیں ہیں میرے ذہن ایک واقعہ آندہ پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک آزاد کردہ باندی ہیں انہا دا نام ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی لے دی شری نقطہ نظر نال جی میں انہا کو آزادی ملی تا انہا کو فسخ نکاہ دا اختیار مل گیا انہا دے خامن دا نام ہے عبد الرحمن انہا نے اپنے خامن کو لئے علیتگی حاصل کر گی دی ہون انہا دے خامن غلام ہن تے اتنے زیادہ خوبصورت ہی کہنا ہن تا او مدینہ منورہ دی گلیاں دے بچ رون دے ودن تا او صحابہ دا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے حاضر تھیا انہا کہے کہ یا رسول اللہ بریرہ نے یہ کی تے کہ فسخ نکاہ کر دیتے تے انہا دے خامن جنن او پریشانن تسا اپنی صاحب کا باندی کو سڑو تے اکوا کھو کہ عبد الرحمن دنال دوبارہ شادی کر گنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو سڑا سڑ کے فرمایا کہ بریرہ تو عبد الرحمن دوبارہ شادی کر گن اوہا کہ یا رسول اللہ اے تھوڑا حکم ہے یا مشورہ آپ نے فرمایا اے میرا مشورہ ہے اوہا کہ میں شادی نہیں میکرین ساری زندگی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن دوبارہ شادی نہیں کی تھی اظہار رائے دی مکمل آزادی ہائی اندھے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کو ملدے رہ گئے ہیک دفعہ بھی تانہ نہیں لیتا کہ میں تو کوئی مشورہ لیتا ہائی میری رائے ہائی مشوچ خیر ہائی تو کیوں نہیں مننی یا صحابہ بھی چوبی کہیں نہیں آکھے گستاخ رسول نبی دا آکھا نسی منہ بلکہ ایک مسئلہ سامنے آگئے کہ نبی دا مشورہ مشورہ ہے اور نبی دا حکم جڑا ہے وہ قابل عمل اور واجب ہے انہیں تعمل کرنا تا اظہار رائے دی آزادی دا جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرہ تو اے پہلو نکل دے ان دا ساڑے ہاں زیادہ مقدار فقدان ہے جنہی وجہ تو ساڑے ہاں فرقہ واریت دا زور ہے کہ اصاں جڑی آپ دے تعلیمات ہیں ان پہ اوکو دے دے ہوئے کہ اصاں انہوں سے عمل نہیں سے کریں گے کہ یہ میں تو ساں بہت بڑی مثال دیتی ہے کہ ایک صحابیہ ہیں ان پہ اور انہوں نے آکھے کہ دیکھو انہوں نے پوچھے کہ مشورہ ہے یا حکم ہے ٹھیک ہے ہون انہوں نے آکے مشورہ ہے ہون نبی دا حکم حکم تا نہیں چھوڑ سکتے حکم کو تو ہر صورت سارے واسطے ہو جاتے